جاکو تو تم مکتی کہت ہو سوہیں کچھے بارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ ماس مچھریاں کھاتے پنڈے کس بھی درہے اچارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ سو ججمان نرک میں چلے ڈوبے سو پریوارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ چھتی توڑے ہنے زم کنکرے والا گئے زم کا لارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ نہیں ہے دارمدارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ داس گریب کہہ بے پا جی داس گریب کہہ بے کا جی نا کہیں وار نہ پارہ وہاں تو نہیں ہے دارمدارہ اب پرماتمہ کبیر پرمیسور جی سمجھا کرتے تھے بتایا کرتے تھے وہی چطر ایز گریب داسی نے اپنی لینگویز میں وارنی میں لکھا ہے اندووں کو کہا کرتے تھے کہ تم ویدوں کو پڑھتے ہو لیکن ویدوں میں ایسا کہیں بھی ورنن نہیں ہے ایسا کہیں پر بھی ورنن نہیں ہے کہ تم جس سادنہ کو آپ بتاتے ہو کہتے ہیں زڑ کی مورتی بنا لی اس کی پوزہ کرنے لگے وگوان بھول گئے اور اس پرماتمہ کے دربار میں ہے یعنی درمراج کے دربار میں جب تم جاؤ گے وہاں پر نیائے دھیس بیٹھا درمراج یہاں کے نیائے دھیس کو بھی درمراج کہتے ہیں جو کال کا نیائے دھیس ہے تو وہ کہتا ہے تمہارا سارا جاڑا لے گا کاؤنٹ لے گا اور وہاں پر کوئی یہاں تم اپنے منمکھید سادنہ کر رہے ہو ان سے وہاں کوئی چھٹکارہ آپ کا نہیں ہوگا اس لیے سادنہ کیجئے اور اپنا نہیں تو کہتے ہیں تھاتی توڑا ہے انہی زمکن کریں یم کے دودھ تمہیں گیر کے وہاں بری طرح کٹیں گے اور لگ گئے زمکال آ رہا وہاں کہتے ہیں تیترہ بری طرح پٹائی کرتے ہیں یم کے دودھ کہیں پر پٹو کہیں نہیں لگو کیونکہ سکسم شریر میں پرانی مرتا نہیں ان کی مار سے لیکن درد بہت ہوتا ہے پیڑا بہت ہوتی ہے اپنا اطماء اب دو صدگرانتوں نے مل کر پرماتما کو نراکار صد کر دیا اب جیسے ایک پویتر صدگرانت ہے گرو گرانت صاحب پرمیشور پورن برہم پرم اکثر برہم کبیر دیو کبیر صاحب وہی کاسی والا دھانک جلاہا نانک صاحب جی کو کیونکہ آدھنی نانک صاحب جی پہلے ہندو دھرم میں جن میں تھے وہ اور شریع کالو رام مہتا خطری کے گھر زنم تھا اور برجلال پانڈے سے وہ نانک صاحب جی گیتہ پڑھا کرتے تھے اور اسی آدھار سے وہ بھگوان کا جیسا گیان انہوں میں سن رکھا تھا ویسے ہی وہ فائنل مانتے تھے تو پرمیشور کبیر دیو جی جب نانک صاحب جی سلطان پور سہر میں اپنی بہن اپنی بہن نانکی کے گھر پہ کے وہاں رہ رہا تھا اور اس کے یعنی بہنوئی نے جو کی سلطان پور سہر کے نواب کے وہاں اچھا جانکار تھا وہاں ان کے ادھکاری تھا تو اس نے ہی نانک صاحب کو انوکر لگوا رکھا تھا مہدی کھانے میں تو پرتی جن وہاں سلطان پور سہر کے ساتھ سے ایک بیئی دریہ بہتی ہے پرتی جن گرمیوں کے دن تھے پرتی جن سنان کرنے کے لیے نانک جی اور انے گرامن اس دریہ پہ سنان کرنے کے لیے جایا کرتے تھے وہاں پرمیشور ملے تھے کبیر دیو جی زندہ مہاتمہ کے روپ میں کاسی سے انتر جہان ہو کے وہاں پرگٹ ہوئے لاہور میں جا کے اب پاکستان پہلے ہندوستان ہی تھا سارا وہاں سلطان پور میں جا کے پرگٹ ہوئے اور وہاں ایک زندہ مہاتمہ کے روپ میں ان سے وارتہ کی بیٹھ کر کے بہت سے بھگت وہاں سنان کرنے گئے تھے وہ بیٹھ کے سنتے رہے تو نانک صاحب جی سے بہت سے پرسن اتر کیے پھر نانک صاحب جی سنان کرنے کے لیے جو ہی ڈوبکی لگائی پرمیشور مہاتمہ نے انتر جہان کیا ان کو اور سچکھنٹ لے کر کے وہاں درسکوں نے جو سنان کرنے گئے بھی تو انہوں نے سوچا نانک جی مر گے ڈوب گئے اور سب جگہ ہاہ کارم آج گیا گوتا کھوروں نے جال ڈلوا دی نواب نے بھی وہاں سب نوکر بھیج دیئے گوتا کھور بھلا لیے جال اب وہ ڈھونڈے ڈاؤن سٹریم میں اور وہ گوان لے گئے اب سٹریم میں اوپر کے جدر سے پانی آ رہا تھا بہت دور دور تک کھوز کرنے کے بعد سب نے کہہ دیا کہ وہ تو مر گئے ڈوب گئے دریہ میں اور نانک صاحب کو پرمیشور مہاتمہ سچکھنٹ لے کر گئے تیسرے دن واپس چھوڑ دیا تیسرے دن نانک جی کو اسی بے ہی ندی کے کنارے پر صوبہ صوبہ دیکھ کر سب کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا اور نانک صاحب جی واپس آئے موڈی کھانے میں گئے اور سب کھوزانے کو لٹا دیا تیرا تیرا اکش آگے گڑے یعنی تیرا تیرا پتہ لگیا کی تو نکلی ساں گیا یہاں پر تو خزانہ کھالی کر کے جا بیٹھے ایک زندہ مہاتمہ کا روح بنا کر سمسان گاٹھ گیا بیراغ ہو گیا ان کو پیچھے سے پتا چلیلہ نواب کو کی آپ کے سیوک نے آپ کے موڈی کھانے کو ختم کر دیا لٹا دیا تو سارا اکاؤنٹ کیا گیا اور جیرام نام تھا ان کے جیرام جی نام تھا ان کے بین ہوئی کا اس کو بلا لیا کہ تیری معرفت ہم نے اس کو رکھا تھا کچھ بھی گھٹا تو آپ سے لوں گا نواب نے کہہ دیا تھا جیرام جی کو وہ ان کا ساکسی تھا یعنی وہاں پر جمانتی تھا جب سارا اکاؤنٹ کیا گیا تو نانک صاحب جی کے سات سو سائٹ رپی ہے اور نواب کی طرف ادھیک نکلے اور اس سمیہ کے سات سو ساٹھ آلت کا سات لاکھ ساٹھ ہزار ہیں یہ سمجھلو چھت سو گرس پہلے تو نواب نے سندیس صاحب اجوایا ان کو بلوایا کہ آپ اپنے سات سو ساٹھ رپی لے لیجئے اور پھر سے نوکری پر آ جائیے تو نانک صاحب نے کہا کہ اب تو ہم اس سچی سرکار کی نوکری کریں گے یہاں کی سرکار کی نوکری ہم نہیں کریں گے تو انہوں نے اس نے پوچھا کہ کون سچی سرکار کے ستھ پرس اکال پرس اس پرماتمہ کی نوکری کریں گے اس کا آجیس ہو گیا ہے اس کا آجیس کب ہوا آپ کو کہ وہ مجھے بیئی ندی کے میں ڈوبنے کا بہانہ کر کے سچکند لے کر گیا تھا اور اس کی کھوج کروں گا وہ پرچھوی پر بھی آیا ہوا ہے تو پہلی اداسی میں نانک صاحب جی بنارس پہنچے کاسی میں کیونکہ وارتہ کے دوران پرمیشور نے کہا تھا اور اوپر سچکند میں بھی کہا تھا کہ میں کاسی میں بنارس میں جنہاں ایک دانک کا کام کرتا ہوں اور وہاں آ جانا تجھے ست نام دیوں گا تو نانک صاحب جی وہاں پہنچے دیکھا جو ستلوک میں لے کے گیا تھا وہ پربو وہی اسی روپ میں وہی پرماتواں جلہے کا دھانک کا کام کر رہا ہے کھڑی میں بیٹھ کے کپڑا بن رہا ہے تب نانک صاحب جی نے آنکھوں دیکھا کہا تھا پھائی سورت ملک کی ویس ای ٹھگواڑا ٹھگی دیس کھڑا سیانہ بھوتا بار یہ دھانک روپ رہا کرتا ہے اب وہ دھانک روپ رہا کرتا ہے اب سب کو وہاں آتما سے رو رہے ہیں آواز لگا رہے ہیں کہ آجاؤ لوگوں دیکھو یہ دھانک روپ رہا کرتا ہے یہ بیٹھا وگوان یہ ست پورس ہے سچکھنڈ پہ مجھے لے کر گیا تھا اب پرماتواں کو بتا تھا کہ اس بولے آدمی کی کوئی نہیں ماننے اب کیا بتاتے ہیں جو دیکھے گا میرے دھام کو سو جانت ہے مجھ کہے کبیر تو اسے کہوں سنگائے تری گز کہ جو میرے ست لوگ میں مجھے میرے اس اوپر کے لوگ کو اورال کنٹرولر کے روپ میں مجھے دیکھ لے گا وہ مجھے بھگوان ماننے گا اور تو مزاک اڑاویں گے تو یہ وانی جو نانک صاحب کی وانی ہے ایک سوان دوئی سوانی نال بل کئی بکائے صدا بیال بھائی سورت ملک کی ویس اے ٹھگوارہ ٹھگی دیش خراسی آنا بہتا وار یہ دھانک روپ رہا کرتا ہے یہ چوبیس نمبر پریشت پہ شری گروہ کنٹ صاحب میں انکی تھے کہ دھانک روپ رہا کرتا ہے تو پنی آتماؤ ان تینوں پویتر صدگر درموں کے پویتر صدگرنتھوں نے یہ صد کر دیا کہ کبیر ایز گوڈ اور وہ ساکار ہمانو صدر سے ہے سسکند ست لوک میں رہتا ہے اور پویتر ویدوں نے یہی صد کیا ابھی دکھاتے ہیں اب دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی رگوید منڈل نمبر نو اور نور دسی کٹھے جلد کے مہرشیدان سرسوٹی پرکاسک ہیں سارو دسی ک آریے پرتیمتی سبھا مہرشیدان بھونران لامیدان نایدلی ایتنے فون اور فیکس نمبر ہیں رگوید آریے بھاسا بھاسے مہرشیدان سرسوٹی کرت مدرک پرس آف سٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹ اور دی آوس دری آگن نایدلی یہ ان کے فون اور فیکس نمبر ہیں اس میں دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی اور منطر نمبر چھبیس میں یگ کرنے والے یزمانوں یعنی بھگتوں کے لیے یگ مانے دھارم کنشتھان کرنے والے یزمانوں یعنی بھگتوں کے لیے پرماتما سب راستوں کو سگم کرتا ہوا ان کے بھگنوں کا دم مردن کرتا ہے اور ان کو پویتر کرتا ہوا اور اپنے روپ کو سرل کرتا ہوا کیونکہ پرماتما کا ست لوک میں اتنا تیز ہے ایک روم کوپ میں کروڑ سوریہ ملا دے کروڑ تندرمان جس کو ہم چرم درستی سے دیکھ نہیں سکتے اس لیے پرماتما اپنے روپ کو روپ سپس لکھا ہے یا نواد کرتا نے بھی لکھا ہے سرل کرتا ہوا یعنی الکہ تیز پونت کا سریر بنا کر وہ ہے کانتی میں پرماتما یہ قوی لکھ دیا یہ قویر دیو لکھنا چاہی ہے یہاں قویر دیو لکھنا چاہی ہے وہ قویر دیو ہے ویدھوت کے سمان کریڈا کرتا ہوا ورنی پرس کو پرابت ہوتا ہے سریشت آتما کو ملتا ہے اچھی آتما کو ملتا ہے آگے دیکھو ستائیس مرکمال کر دیا جو پرماتما تیز پونج پرماتما کو یا جو پرماتما جو پرماتما جھو لوک کے تیسرے پرشت پر ورازمان ہے جو وہاں پر بیٹھا ہے وہی پویتر وائبل نے پویتر قرآن سریف نے کہا کہ وہ چھے دن میں سشتی رجز کرتا کہ پردہ ورازہ وہاں ورازمان ہے پرکاس روح ہے اچھا اب ہم آتے ہیں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی میں منڈل نمبر نو سکت بیاسی کے یہاں آجئے منطر نمبر ایک پہ جو سروپ اتپادک پر ہو یعنی سب کی سرشتی کرنے والا رچنا کرنے والا پرماتما پرکاس روپ یہ پرکاس روپ لکھیں بلکہ لکھنا تیزوں میں سریر یکت پرکاس روپ صد گنوں کی ورشتی کرنے والا پاپوں کے حرن کرنے والا ہے وہ ہے راجیو راجہ کے سمان دیکھو ان کا نواد راجہ کے یہ تو دو سو انتر پہ اور دو سو ستر پہ نواد کیا اس کا راجہ کے سمان یہ دو سو ستر پہ رات